محتاجی دور برکت بھرپور گھر میں داخل ہوتے ہی یہ عمل کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر پر پہنچتے وقت یعنی داخل ہوتے ہی الحمدللہ رب العالمین اور قلہ اللہ احد یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ اس سے محتاجی دور فرما دیتا ہے اور اس گھر کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ اس کا فیض پڑوسیوں کو بھی پہنچتا ہے اکتالیس بار یا وہابو اور دولت کے امبار اگر کوئی آدھی رات یعنی تحجد کے وقت اٹھ کر وضو کرے اور دو رکعت نفل پڑے اور اس کے بعد سجدے کی حالت میں اکتالیس بار اسم یا وہابو پڑے تو وہ غنی یعنی مالدار ہو جائے گا رزق و برکت اور کبھی محتاج نہ ہوگا جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد ستر بار یا غنیشو پڑھنے کا معمول بنا لے گا اللہ تعالی اس کے مال اور رزق میں برکت عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ کبھی محتاج نہ ہوگا نظر بد لگنے سے بچہ چڑچڑا اور بدتمیز ہو گیا اگر کسی بچے یا بڑے کو نظر لگ جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورة القوسر پوری پڑھ کر اس کے مو پر پھونک ماریں انشاءاللہ نظر بد کا اثر زائل ہو جائے گا تین آیات اور من چاہہ رشتہ شیخ الوظائف کا بتایا ہوا عمل سورة عالی عمران کی پہلی تین آیات کو روزانہ تین سو انلیس بار پڑھیں یہ عمل اکیس یا اکتالیس دن کریں انشاءاللہ رشتوں کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی اور من چاہہ رشتہ مل جائے گا نہایت ہی آزمدہ عمل ہے بے کابو بلیڈ پریشر کو ہمیشہ کیلئے کابو میں کرنے کا عمل ہائی یا لو بلیڈ پریشر کے مریض ہر فرض نماز کے بعد تین مرتبہ سورة الرات کی آیت نمبر اٹھائیس اور انتیس پڑھیں انشاءاللہ شفاہ ہوگی وہ آیات یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بذکر اللہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ بذکر اللہ اللہ بذکر اللہ کسی بھی مقصد کے حصول کے لئے جمعہ کے دن یہ عمل کریں جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ اول و آخر گیارہ مرتبہ درود پاک اور درمیان میں ایک سو ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد میں کامیابی کے لئے دعا کریں سات ہفتے تک اس عمل کو کریں انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوں گے بخت کشادہ ہوگا اور آپ کا مرتبہ کام ہو جائے گا جمعہ کے دن بیٹھے بیٹھے مالدار ہو جائیں جو شخص چاہے کہ روزی کی تنگی دور ہو اور رزق خوب فراخی سے نصیب ہو اسے چاہیے کہ پابندی کے ساتھ جمعہ کی نماز فرض کے بعد بحالت تشہید قبلہ رخ بیٹھے بیٹھے اول و آخر سات بار درود شریف اور ستر بار توجہ کے ساتھ المعطی ہوا اللہ پڑھے ایک مٹھی چاول کا عمل اور صدقے کے کرشمات شیخ الوظائف کا بتایا ہوا عمل جس شخص کو لا علاج بیماری ہو بستر سے نہ اٹھ رہا ہو اس مریض کے وزن کے برابر چاول سستہ ٹوٹا چاول بھی ہو لے لیں اور ان چاولوں میں سے ایک مٹھی چاول لے کر اس کے ہر دانے پر اللہ سمت پڑھیں یہ عمل ایک ہی نشیس میں کرنا ہے گھر کے چند افراد مل کر بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس مٹھی بر چاولوں کو باقی چاولوں میں مکس کر دیں اب ان چاولوں کو کسی دریا نہر مشلی فارم وغیرہ جہاں مشلیاں ہو وہاں ڈال دیں اگر نہر دریا وغیرہ میسر نہ ہو تو قبرستان میں کسی صاف جگہ پر پھیلا کر ڈالیں جہاں پرندے کھا جائیں انشاءاللہ بہت جلد مریض حیرت انگیز طور پر ٹھیک ہو جائے گا جن کی شادی نہ ہوتی ہو وہ بھی یہ عمل کریں یہ عمل ہر تین سات یا تیس دن بعد مرض کی نویت کے مطابق چند بار کریں اور اگر آپ کو شک ہے کہ مریض پر جادو ہے تو ایک مٹھی چاول پر اللہ سمت پڑھنے کے بعد ایک اور مٹھی لے اور چاول کے ہر دانے پر یا ممیتو یا قابضو محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ پڑھیں اور کمال دیکھیں سورہ شمس پڑھیں شرطیہ اولاد پائیں شیخ الوظائف کا بتایا ہوا عمل یہ عمل بے اولادی کے ہر قسم کے مسائل کا آخری حل اور تیر بہدف ہے اس عمل کی برکت سے ایسے بے اولاد جوڑوں کی بھی جھوڑیاں بھری ہیں جو تیس سال سے بے اولاد تھے جس کے علاوہ اس عمل کے اور بھی بے شمار فوائد ہیں رزق، روحانیت، کامیابیاں، چین، برکت، سکون میں حیرت انگیز اضافہ اور ناممکن مسائل فوری حل اس عمل کو دو طریقوں سے کیا جا سکتا ہے آپ کو جیسے سہولت ہو اس طریقے کے مطابق عمل کریں میاں بیوی دونوں یہ عمل کریں کوئی ایک بھی کر سکتا ہے آپ کسی کی نیت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں عمل کا طریقہ نمبر ایک ہر ماہ چاند کی تیرہ سے انیس تاریخ تک سات دن لگتار عشاء کے بعد چاند کو ٹک ٹکی بان کر دیکھتے ہوئے اکتالیس بار سورہ شمس ماہ تسمیہ پڑھیں اول و آخر سات دفعہ ضرور شریف اگر چاد باندلوں میں ہو اور نظر نہ آ رہا ہو تو اندازے سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے پڑھ لیں ہر ماہ سات دن یہ عمل کریں عمل کا یہ طریقہ مہنمہ اب کری جون دوہزار چودہ جنات کا پیداشی دوست کے کولم میں چھپ چکا ہے عمل کا طریقہ نمبر دو عمل کے اس طریقے میں نہ ہی چاند کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی چاند کی تاریخ کی قید ہے یہ عمل پورا مہینہ جب چاہیں کریں روزانہ صبح و شام چالیس بار سورہ شمس ماہ تسمیہ پڑھیں اول و آخر سات دفعہ ضرور شریف چند دن چند ہفتے چند مہینے مقصد کے حصول تک روزانہ اس عمل کو کرتے رہیں صرف دو نفل پڑھیں اور حاجت مانگیں فوراں قبول دن کے کسی بھی وقت سے دو رکعت نفل حاجت کے پڑھیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بات سورہ یاسین پڑھیں اگر زبانی یاد نہیں تو کوئی بھی سورت پڑھ لیں سلام کے بعد جس زگر نفل پڑھیں اسی جگہ بیٹھ کر تین دفعہ درود شریف نماز والا تین دفعہ سورہ یاسین اور پھر تین دفعہ درود شریف پڑھیں عمل کے بعد اللہ سے دعا مانگیں ایک حاجت مانگیں اور دل لگا کر مانگیں انشاءاللہ آپ کی حاجت فوراں قبول ہوگی اگر روزانہ کا معمول بنا لیں تو بھی اجازت ہے تحجد کے وقت پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے رشتہ کریں یا نہ کریں استخارہ خود کیجئے اور کمال دیکھئے رشتے کے متعلق معلوم کرنا ہو کہ صحیح رہے گا یا نہیں اس مقصد کے لیے درجہ زیل کلمات روزانہ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سات مرتبہ پڑھ کر دانی کروٹ سو جائیں انشاءاللہ تین یا سات دن کے اندر اشارہ مل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا خبیرو غربت کی کالی رات ختم کرنے والی آیات جو شخص روزانہ دن میں کسی بھی وقت ایک بار سور فجر کی تلاوت کے اتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور اس کی نسلوں کو فاقوں تنگ دستی اور غربت سے محفوظ رکھتا ہے اسمہ حسنہ سے مشکلات کا حل یا سلاموں کے کرشمات بیمار کی جلد سہتیابی کے لیے اس اسم کو روزانہ ایک سو اکتیس بار پڑھ کر مریض پر دم کریں تو مریض بہت جلد سہتیاب ہو جاتا ہے جو شخص فجر کے بعد ایک سو اکتیس بار اس اسم مبارک کا ورد کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگا بڑے بڑے حدثات سے اس کی حفاظت ہوتی ہے اس کے علم میں بے شمار اضافہ ہوگا مخالف کو مہربان کرنے کے لیے اگر اس اسم کو چھ سو نوے بار پڑھ کر میٹھی چیز پر دم کر کے کسی بھی مخالف کو کھلائیں تو مہربان ہو جاتا ہے ایک منٹ میں بھلائی حاصل کرنے کا عمل ہر فرض نماز کے بعد اللہم یا سلام السلم پندرہ بار پڑھنا ہر طرح کی تنگی اور برائی میں خیر و بھلائی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے ہر طرح کی تنگی اور بھلائی حاصل کرنے کے لیے